بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو جو ریسپی بتانی ہوئے ہیں ثابت مسور یہ ہر گھر میں بنتے ہیں اور ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ آج میں آپ کو داتی ہوں بہت ہی مزیدار و لزیز ہیں یہ میں نے ایک پاؤ ثابت مسور لی ہیں یہ آپ کو کالے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں سے ملی ہیں یہاں پہ کالے ملتے ہیں جرمن میں وہ یہ ہے وہی مسور لیکن کالے رنگ کے ہیں اس میں یہ دوسری دال مت سمجھے یہ ثابت مسور ہے اس میں میں نے آدھا ٹماٹر لی ہے ایک چھوٹے شاہ اس کا پیاز لی ہے اور پانچ میں نے لسن کی طریقے لیاں لی ہیں چھوٹی بڑی ملا کے پانچ ہے دو سبز مچے ہیں ایک آدھی چمچی سرخ مچ ایک چمچی نمک چتھائی چمچی حلدی اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بناتے ہیں ہر شخص کا اپنا بنانے کا طریق ہے ہر گھر میں یہ بن دیا ہے جو میرا طریق ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ یہ رکھیں اس میں ٹماٹر بھی ڈال دیا اس میں پیاز بھی ڈال دیا اس میں لسن توریاں سابت ڈال دینی ہے کیونکہ میں نے اس میں کرش مچے بھی ڈالنی ہے اس لئے میں نے اسے سرخ مچے حساب سے رکھی ہیں آپ نے جتنی زیادہ ڈالنی ہے جو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے طرق ہے یہ نمک ڈال دیا سرخ مچے نمک ڈال دیا یہ حلدی بھی ڈال دی یہ دیکھا میں اس میں پانی ڈالتی ہوں تقریباً ایک لٹر میں اسے پانی ڈال دیا اگر یہ کم ہو جائے گا پکانے کے بعد تو پھر میں اس میں اور ڈال کے آپ کو بتاؤں گی بات میں کیا کرنا ہے اب میں اس کو پکاتی ہوں اور ابھی جب یہ پکتے ہیں تو بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کو تڑکا کیسے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی Sakop کوکر میں بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو دیکچی میں لیا ہے تاکہ یہ اس کو دوبارہ پکایا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو ایسے جیسے بہت زیادہ ابالاتے ہیں اس کو اپنے کرنا ہے تاکہ یہ دال مکس ہو جائے یہ دیکھیں لسن جو ہے اس کو ہاتھ ایسے ڈوئی کے ساتھ ایسے کر لیں یہ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو تڑکہ لگانے کا طریقہ اپتاتی ہوں اس میں کیا کے چیزیں ڈلتی ہوں وہ میں آپ کو اپتاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی دے سک یہ دال مکس ہوتی ہے میں آپ کو اتنی دے تک تڑکہ لگانے کا طریقہ اپتاتی ہوں یہ دیکھیں تڑکے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے تھوڑا سا تیل دو چمچ مکھن کرش میرچ میں ڈالوں گی اس میں ادھرک لسن کی توریاں اور سبز دھنیاں یہ ایک مسالہ ہے یہ سیکرٹ مسالہ ہے اب میں نیکسٹ جو آپ کو ریشپی دوں گی میں اس میں آپ کو مسالے بنانے کی ترقیب بتاؤں گی یہ ایک سیکرٹ مسالہ اور یہ آپ سوکی جو سبزی بنائیں یا دال بنائیں اس میں ڈالیں یہ بہت ہی مزے کی وہ ذائقہ ہوتا ہے ہندی کا یا جو بھی چیز اور یہ ہے گرم مسالہ ایک چمچ اور یہ پرش میرچ میں ڈالتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں ترقہ کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چمچہ ہے صرف وہ تیل ڈال لیا کیونکہ میں اس میں مکھن ڈالنے ہیں تو اس میں مجھے پہلے یہ کرنا پڑنا ہے اور یہ ہنگ ہے ہنگ بھی ڈالنے ہیں اس میں میں نے اس میں فرش مچھے ڈال دی ہیں اب یہ ہو جاتا ہے یہ جب لسن جا جائے گا تب میں نے اس میں مکھن ڈالنا ہے اور ہنگ ڈالنے ہیں کیونکہ جو لسن کے جلیو کی فش ہو ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے ڈال ہو یا کوئی بھی ایسی کسی قسم کی آپ ڈال بنائیں اس میں وہ ڈالیں وہ بہت مزے کی لگتا ہے یہ میں ہنگ ڈالنے لگی ہوں وہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے نا لسن جال جاتا ہے تو میں ہنگ ڈالتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں ہنگ ضرور استعمال کیا کریں ہنگ بہت اچھی چیز ہے ڈال میں سبزیوں میں کسی بھی چیز میں یہ دیکھیں ابھی یہ لسن جال جاتا ہے تو پھر دیکھیں یہ دیکھیں میں اس میں ہنگ ڈالوں یہ جل گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں میں ڈالوں کی مکن یہ میں اس میں ڈالوں کی دیکھیں یہ دیکھیں ڈال بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈال پھر میں اچھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں گھل گئی ہے یہ سکر مسال ڈال کے ایسے میں مکس کریں اور پورا اس کا طرقہ لگا دیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ڈش آر کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے یہ تیار کر لی ہے صحبت مسور آپ کو بہت پسند آئیں گے ایک دفعہ آپ ٹرائے کریں انشاءال آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو گھرہ مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور یہ سبز دھنیاں اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ مجھے پتا لگے کہ آپ کو اچھا لگا ہے انشاءال آپ کو ضرور پسند آئیں گے اللہ حافظ